پیاج کی انت کھیتی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی مطروں کا سواگت وندان عبیرندن کسان مطروں میں ہوں آپ کا کرسک مطر اور آپ بنے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پیاج کی انت کھیتی پر کسان مطروں ویڈیو کو چھوڑ کر مجھ جائیے گا اور جو بھی کسان مطر میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں جو بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں کسان مطر اس کو سبسکرائب جرور کرنا نہ بھولیں کیونکہ پیاج کی بسے کی ہر ایک جانکاری میں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ روجہ نہ میرا ویڈیو آتا ہے روجہ نہ آپ کو دیکھنا ہے نہیں لیکن میں جب بھی ہفتے میں ایک ویڈیو یا دو ویڈیو ڈالتا ہوں آپ میرے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں بہت اچھی باتیں نکل کر سامنے آئے گی لیکن سستے دام پر ہم لوگ آپ پیاج نہیں کھلائیں گے سستے دام پر پیاج ہم لوگوں نے پچھلے تین مہینے پہلے ہم لوگوں نے کھلا دیئے جدی آپ کو اس برس پیاج میں پیسہ کمانا ہے تو آپ لوگوں کو دھیری بنائے رکھنا ہوگا اور نومبر تک اپنے پیاج کو رائے مالک کو سٹور کر کے رکھنا ہوا تو سروات کرتے ہیں کسانمیترو اپنے ویڈیو کی اور بعد بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کام کی کیونکہ پیاج کے باجار میں جس طریقے کا ماحول ہم لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کیا آنے والے سمیے میں بھی کیا جنوہ اسمی کے بعد بھی پیاج کے باجار میں یہی اترسٹ تیجی ہم لوگوں کو دکھنے والی ہے تو کسانمیترو آپ بلکل صحیح ہے یہی تیجی آپ کو جنوہ اسمی کے بعد بھی پندرہ دن تک یہی تیجی دکھے گی لیکن بات کرتے ہیں دکھن بھارت کی تو کرناٹکہ میں ابھی باریس ہو رہی ہے وہاں پر پسل ابھی اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہاں روکی ہوئی ہے اب کسانمیترو دیکھنے والی بات ہے کہ کتنا پیاج کرناٹک سے دکھن سے آتا ہے اور وہاں بھارت کے کس کونے میں جاتا ہے ابھی بہت سارے مطر کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیس کی ڈیمانڈ نکلی ہے بنگلہ دیس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے پندرہ بیز گاڑی پچیس گاڑی ایکسپورٹ ہو رہی ہے آپ جدی بات کرتے ہیں کہ ویدیس کی مانگے تو پیاج میں کسی پرکار سے ویدیس کی مانگ نہیں ہے یہ صرف اور صرف بھارت دیس کی مانگے بھارت دیس میں اس ورس پیاج کی کمی پچیس پرسنٹ ہے میں یوں نہیں بول رہا ہوں کہ بہت کمی ہے چار پردیس اتنے مجبوط ہیں پیاج کے اٹھپادن میں کی پورے بھارت کو تین مہینے پیاج کھلا سکتے ہیں لیکن سستے دام پر ہم لوگ اب پیاج نہیں کھلائیں گے سستے دام پر پیاج ہم لوگوں نے پچھلے تین مہینے پہلے ہم لوگوں نے کھلا دیے لیکن اس بار ہم مہنگا ہی پیاج کھلانے والے ہیں اور مہنگا ہی پیاج کھلائیں گے کیونکہ اس ورس دو ورسوں میں اب جا کے ہم لوگوں کو کچھ پیسہ ہماری جب میں آنے کا ایک سمیں آیا ہے تو اس لیے کسان مطروں آپ بلکل دھیرے بنائے رکھیں گھبرائے نہیں جس پرکار سے ابھی اندور منڈی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 80-90 ہزار کٹے کی آمنانی کسان مطروں نے کی ہے اور واسطوں میں لاجمی بھی ہے کیونکہ ہر کسان یہاں چاہتا ہے کہ 35-40 روپے کے بیچ میں ہم لوگوں کو پیاج بیشنا ہے جب پیاج اگاتا ہے تو وہاں اسی بھاو کے لیے پیاج کی کھیتی کرتا ہے سٹوک کرتا ہے کھرچ کرتا ہے 50 سے 60 ہزار اور 70 ہزار روپے کا کھرچ کرنے کے بعد کسان آج اس دن کے لیے بیٹھا تھا کہ 35 سے 40 روپے کا جدی باجار ہو جائے تو ہم لوگوں کو دو پیسہ جیب میں آئے گا اور آج وہاں باجار ہوا کسانوں نے آمدانی کی ہے اچھی بات ہے لیکن اس طریقے سے ہم لوگوں کو زیادہ دن تک اسی آمدانی کو نہیں رکھنا ہے اسی آمدانی کو جیدی ہم زیادہ دن تک رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں پیاج کے باجار میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کمجور استطیق دیکھنے کو ملے گی پیاج کا باجار جہاں 38-38 اور 40 روپے تک ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں باجار ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے تو واپس 35-34 روپے کا بھی دیکھنے کو مل جائے اس میں بھی کسی پرکار سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں یادی باجار 5 روپے ریوز بھی آتا ہے تو کسی پرکار سے کسانوں کو گھبرا کر منڈیوں میں اپنے مال کو نہیں لے جانا ہے منڈیوں میں مال کو لے جانا ہے یادی ڈرائی مال ہے آپ کا سوپر مال ہے ڈرائی مال کی جو مانگ ہے وہاں ہمارے بھارت دیس کی ہی مانگ ہے بھارت دیس میں ڈرائی مال کی مانگ نکلنے والی ہے جنماسٹرمی کے بعد اور بھی اچھی ڈیمانڈ آپ لوگوں کو پیاج کے باجار میں دکھنے والی ہے تو کسان بھائیوں میں آپ سے صرف ہمیشہ سے جب سے بھی میں نے اس پلیٹ فارم پر میں آیا ہوں تب ہی سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہی ونٹی کر رہا ہوں کہ آپ اپنے پیاج کی کھیتی کو بہت اچھے دھنگ سے کر رہے ہیں اور اچھے دھنگ سے ہی اس کا اسٹور کر رہے ہیں تو اس کا جو بیچنے کا ہم لوگوں کا طریقہ ہے مدھ پردیس کا مدھ پردیس کے کسانوں کا مہراشت کے کسانوں کا گجرات کے کسانوں کا راجستان کے کسانوں کا تو آپ ایک دم جیسے باجار پی تیس چالیس کا ہوا ہم لوگوں کو بھیڑ منڈیوں میں ہم لوگوں نے دکھائی آج ساجہ پور کی منڈی میں بھی پیشلوں دنوں کی بات کریں پگل پرسوں کی تو پچیس تیس ہزار کٹے کی آمدانی دو دن سے بنی ہوئی ہے اندور منڈی میں بھی آمدانی اچھی بنی ہوئی ہے تو آپ لوگ صرف آمدانی کا دھیان رکھیں آمدانی کم رکھیں مال کو منڈیوں میں دھیرے دھیرے لے جائیں ایک دم اسپریٹ سے مال نہیں لے جائیں دو دو سو کٹے مال نہیں لے جائیں پچاس پچاس چالیس چالیس کٹے مال لے جائیں آپ دھیرے دھیرے مال لے جائیں گے چالیس کٹے لے جائیں گے تو آنے والے سمیے میں جب پیاج کے باجار میں ہم لوگوں کو پانچ سے دس روپے کی تیجی اور دکھے گی اس سمیں پہ ہم سوچیں گے کہ ہم نے دو سو کٹا بیچ کر بہت برا کیا آج ہم لوگوں کو پانچ روپے یا دس روپے کی تیجی ملتی اور بھی تو ہم لوگوں کو تین سو روپے کے چار سو روپے کٹے کا پیسہ زیادہ آتا تو ہم لوگوں کو آج ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا تو آپ اس چیز کو مت دیکھئے پیاج کے باجار میں دو روپے تین روپے کی اٹھا پٹا کہ یادی اسٹیول بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد دو روپے نیچے ہے دو روپے اوپر ایسے چلتا رہے گا یادی پندرہ دن اسٹیول باجار جنمہ اسٹیمی کے بعد ساؤت کی فصل آنے کے بعد چلا تو کسان مترو یقین مانیے پیاج اس ورس اپنی اتحاسی پیجی درج کرنے والا ہے آپ صرف دھیر رکھیں منڈیوں میں مال کو دھیرے لے جائیں ابھی میں نے پیچھلے ویڈیو میں بتایا تھا پیچھلی میں نے جو یوٹیوب پر اپنی لائیو کیا تھا اس میں بتایا کہ ایک بادہ آنے والی ہے تو وہاں بادہ ابھی نسی سی ایف اور نافیٹ کی پیاج جو ایک ستمبر سے مارکٹ میں آئے گی تو سرکار کیا کرے گی کہ جو بجار چل رہا ہے اس سے دو روپے تین روپے نیچے بیچے گی پانچ روپے نیچے بیچے گی تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے دوسری چیز ایک بادہ اور بھی ہے کہ ابھی مہاراستر اپنے زکشن کی فصل کرنا ٹک کی وغیرہ کی آنے والی ہے لیکن ابھی وہاں پر یہ روجہانے کی وہاں پر تیج باریس ہو رہی ہے بہت سارے علاقوں میں چھٹپور باریس بھی ہو رہی ہے لیکن پیاج کی فصل کے لیے موسم بھی ڈرائی ہونا جروری ہے یدی موسم اچھا رہے گا ڈرائی رہے گا تو فصل کی چمک کلر پتی سب کچھ اچھا ہوگا لیکن یدی باریس ہونے کے بعد جدی پریپکو پیاج پر ہم بھی کسان ہیں پریپکو پیاج پر ہمارے ساتھ بھی فشلی باریس ہی ہوا پریپکو اور ہرویسٹنگ کا جب سمیں آیا کمپلیٹ پیاج ہو چکی تھی اس کو نکالنے کا سمیں تھا کہ ایک دن یا دو دن کے بعد ہم نکالیں گے اور باریس گر گئی باریس گرنے کے بعد اس کی پتیاں اتنی کمجور ہو جاتی ہے کہ نکالنے کے ترنت آباد اس کی کٹنگ کر اسے منڈیوں میں پہنچاتے پہنچاتے بھی اس مال میں دو سے پانچ کلو پیاج خراب سڑا ہوا گھیلا ہوا نکالتا ہے جس سے اس کا باجار ٹوٹتا ہے تو باجار کو دکشن کی پیاج توڑے گی جرور پانچ روپے سات روپے کا جیسے پچاس روپے کا باجار جب تک بنا تو پانچ سات روپے کی ہم لوگوں کو نرمی اس میں دکھائی دے گی اس سمیں میں آپ لوگوں کو صرف دھیر کا ساتھ لینا ہے جدی آپ کو اس ورس پیاج میں پیسہ کمانا ہے تو آپ لوگوں کو دھیرے بنائے رکھنا ہوگا اور نومبر تک اپنے پیاج کو ڈرائی مال کو سٹور کر کے رکھنا ہوا ایک ہزار کٹی میں سے صرف سو کٹے ہی رکھنا ہے نو سو کٹے تو ہم لوگوں کو چالیس سے پچاس روپے کے بیچ میں نکالنا ہے تو کسان بھائیو میرا یہاں ویڈیو ہر کسان کی موبائل تک پہنچنا چاہیے ہر کسان کی جب تک پہنچنا چاہیے جس سے اس کسان کے پاس سو کٹے بھی ہیں اور ڈرائی مال ہے تو اس کو بھی اچھے پیسے کمانے کا ایک اوسر ملے گا جہدہ سے جہدہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میرے ویڈیو کے نوٹیفکیشن ہفتے میں دو یا تین ویڈیو میرے آتے ہیں ہفتے میں دو یا تین ویڈیو کو آپ انتر تک یادی دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کلو ایسا جرور ملے گا پر دیتا رہتا ہوں اب یہاں مدد پردیس میں بھی پیاج کے بیج کا ڈلنے کا سمیں چل چکا ہے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری دی ہے آپ چاہیں تو اسے بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں تو بنے رہے میرے ساتھ پیاج کی انتکھیتی یوٹیوب چینل پر جائے کسان جائے جوان جائے بل رام